بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ہی رہی ایسے ہوں گے اللہ باقی اپنے آپ کو اپنے حضور مند میں رکھیں سٹوڈنٹس آج ہم کمیسٹری کلاس ٹینت چیپٹر نمبر نائن کیمیکل اقلی بھی ہم کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا لاف میس ایکشن سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم ریورسی پر رییکشن دیکھ چکے ہیں ایسا رییکشن جو فارورڈ اور ریورس رییکشن پر کنسسٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس جب سٹارڈ پہ رییکٹرنس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو ریٹ آف فارورڈ رییکشن زیادہ ہوتا ہے رائیستہ ایسا رییکٹرنس کی کنسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہے تو ریٹ آف ریورس رییکشن جو ڈیکریز ہوتا جاتا ہے سٹارڈ پہ ریورس رییکشن کا اگر ہم دیکھیں تو جو پرادکٹس ہوتے ہیں ان کی انگلیجیبل اماؤنٹ ہوتی ہے تو ریٹ آف ریورس رییکشن جو ہوتا ہے وہ بھی انگلیجیبل ہوتا ہے رائیستہ ایسا جب پرادکٹ کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے تو ریٹ آف ریورس رییکشن بھی انکریز ہوتا جاتا ہے اور ایک سٹیٹ آتی ہے کہ جب دونوں ریٹس آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈائنیمک ایکلیبیم کی سٹیٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ریٹ آف رییکشن کا کنسنٹریشن آف رییکشن اور پرادکٹس کے ساتھ ریلیشنشپ ہے آپس میں تعلق ہے اس ریلیشنشپ کو سٹڈی کرنے کے لیے لا آف میس ایکشن پیش کیا گیا بسکلی لا آف میس ایکشن ریلیڈ کرتا ہے ریلیشنشپ بیٹوین رییکشنٹس اور پرادکٹس کی ملک کنسنٹریشن کا ریٹ آف رییکشن فارورڈ اور ڈیورس رییکشن کے ساتھ تو آئیے سٹڈیٹ دیکھتے ہیں لا آف میس ایکشن گولبرگ اور ویگ نے ایٹین سکسی نائن میں یہ لا آف پہ پیش کیا تھا اس لاہ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اس لاہ کی سٹیٹمنٹ کی دو اسی ہیں پہلا کیا ہے اس سٹیٹس دیر ریٹ آف رییکشن اتنا زیادہ ہوگا اور جب ملکے انہوں نے اپس میں پرادکٹ پر ڈیوز کرنی ہے تو ان دونوں کی جو ملر کنسٹریشن ہے اس کا پرادکٹ جتنا زیادہ ہوگا ریٹ آف رییکشن جو ہوگا کیمیکل رییکشن جو ہوگا وہ اتنا سپیڈ اپ ہوگا جس طرح اے بی رییکٹنٹس ہیں اور سی ڈی پرادکٹس ہیں یہ ایک ریورسیبر رییکشن آپ کے سامنے شو کیا گیا ہے اس میں جتنی جتنی کنسٹریشن اے اور بی کی زیادہ ہوگی ان کا آپس میں رییکٹ کرنے کا ریٹ بھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ رییکٹ کریں گے اور کمبائن ہوگے جب ان میں پرادکٹ بنانے ہیں سی اور ڈی تو جتنی ان دونوں کی اپنے اپنی ملر کنسٹریشن کا پرادکٹ زیادہ ہوگا ریٹ آف رییکشن اتنا ہی فاسٹ ہوگا سٹوئنٹس آئیے لاؤو میں سیکشن اپلائی کرتے ہیں ایسے رییکشن پر جس میں رییکٹنٹس اور پرادکٹس کے نمبر او مولز جو ہیں وہ ون ون ہے جس طرح رییکٹنٹ اے بی نمبر او مولز ون ون ہے اگر اسی طرح پرادکٹس سی اور ڈی کے نمبر او مولز بی کیا ہوں گے ون ون تو اس میں فارورڈ رییکشن میں جب فارورڈ رییکشن پرسیڈ کرے گا تو رییکٹنٹس ہوں گے اے اور بی تو اس میں ریٹ آف فارورڈ رییکشن جو ہوگا وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوگا رییکٹنٹ اے اور بی کی مولر کنسٹریشن کے پرادکٹ ہے ادھر سکیر بریکٹ a into square bracket b اسی طرح rate of reverse reaction جو ہوگا is equal to k r جو کہ specific rate constant for the reverse reaction into square bracket c into square bracket d student جتنی molar concentration زیادہ ہوگی product ان کا اتنا rate of reaction جو ہے وہ زیادہ ہوگا یہ equation ہمیں اس چیز کو explain کر رہی ہیں مطلب rate of forward reaction بھی زیادہ ہوگا rate of reverse reaction بھی زیادہ ہوگا جیسے concentration کی زیادہ ہوگی reactants اور products کی students جب equilibrium state آتی ہے تو اس ٹرم rate of forward reaction equal ہو جاتا ہے rate of reverse reaction کے تو میں پتہ rf is equal to k f into square bracket a square bracket b تھا اور rr k r square bracket c into square bracket d تھا equate کیا ہم نے اور تھوڑا سا ہم نے changing کی کہ variable square ایک سائٹ پہ اور constant square ایک سائٹ پہ کیا تو ہمارے پاس new minator میں آگا square bracket c into square bracket d divided by square bracket a into square bracket b ہمارے پاس denominator میں آیا مطلب products کی ملکہ concentration کا product new minator میں اور reactants کی ملکہ concentration کا product denominator میں جو کہ constants اگر ہم دیکھے تو k f جو ہوگا specific rate constant for forward reaction وہ new minator میں اور divided by k r specific rate constant for reverse reaction اور denominator میں جو کہ k f اور k r کی جو ریشو ہے یہ دو constant کی ریشو ہے جس کو ہم ایک بڑے constant کی حیثی سے represent کرتے ہیں یہ equilibrium constant جو ہمیں depict کرتا ہے کہ اس reaction کے حوالے سے کہ یہ اس reaction کا equilibrium constant expression ہے اب اس equilibrium constant expression میں ہم فردہ جب products اور reactants کی value پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی value آتی ہے جو کہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں explain کرتا ہے جو ہم next lectures میں discuss کریں گے students اس سے پہلے جو ہم نے laugh mass section کے part 1 میں جو laugh mass section apply کیا تھا اس میں جو ہم نے chemical equation میں دیکھی تھی اس میں reactants اور product کے number of moles وہ 1-1 تھے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسی equation آجے کہ جس میں number of moles different ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں general reaction جو ہے پھر ہم consider کرتے ہیں اور اس کو general reaction کے لیے حاصل observe کرتے ہیں اور اس میں equilibrium constant میں تھوڑی سی changing ہوتی ہے وہ changing کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں assume کریں ایک reaction ہے hypothetical reaction A, B کے ساتھ react کر رہا ہے اور C, D product produce ہو رہے ہیں اس میں reactant A کے number of moles small A سے reactant B کے number of moles small B سے product C کے number of moles جو ہیں وہ small C سے اور product D کے number of moles small D سے represent کیے گئے ہیں تو جب laugh mass section student ہم apply کریں گے تو اس میں جو number of moles ہوں گے وہ ان reactants کی molar concentration کے products میں چلے جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں law of mass action کو state کر سکتے ہیں ایک نئے طریقے سے general reaction کے point ڈیوی سے وہ کیا the rate at which substances react is directly proportional to the product of molar concentration of reacting substances raised to power number of moles as present balanced chemical equation تو students آئیے دیکھتے ہیں اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں ایک example کے اوپر for example آپ کے پاس hydrogen اور iodine کے درمیان reaction ہے جس کے ندیجے میں hydrogen iodide produce ہو رہا ہے اس میں hydrogen کے 1 mole iodine کے 1 mole اور hydrogen iodide کے 2 moles جو کے دیکھیں اس کے نمبر moles جو ہیں وہ hydrogen iodide کے پاور میں چلے گئے ہیں اب جب proportionality سائن اتم کرتے ہیں تو constant proportionality آتا ہے ویکل کا سائن آتا ہے تو rate of forward reaction is equal to constant of proportionality KF اور hydrogen اور iodine کی molar concentration کا product اور rate of reverse reaction جو ہوگا وہ equal ہوگا specific rate constant of reverse reaction KR اور hydrogen iodide کے molar concentration اور جو اس کے number of moles تھے وہ اس کے power میں چلے گے تو student اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم number of moles involve جانگے اور different involve ہو جانگے تو اس میں جو number of moles ہوتی ہیں جو reactant product کے start پہ لکھے جاتے ہیں وہ powers میں چلے جاتے ہیں کس کے respective reactants کے یا respective products کے تو جس طرح آپ کے سامنے یہ ایکزمپل میں میں نے explain بھی کیا ہے ایک ریٹ of forward reaction equal rate of rear section کے r physical to r r کے ہوگا جب ہم اس میں equation کو equate کریں گے اور اس کے variables کو ایک سائٹ پہ 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 expression کی اس جو کہ ہوگا وہ equal آجے گا hydrogen iodide کی ملک concentration کا square over hydrogen کی ملک concentration into iodide کی ملک concentration کے product کے شکریہ